عوام خبردار ہوشیار کرونا وائرس کی ساؤتھ افریکن قسم سامنے آگئی نئی قسم زیادہ محلی قرار نوجوانوں کو شدید متاثر کرنے لگی ملتان میں طبیعی عملہ کرونا ویکسینیشن کی دوسری ڈوز کے بعد بھی وائرس میں مبتلا ہونے لگا ہے سرکاری ہسپتالوں کی لیبوٹریز میں افریکن وائرس کے دیگر ویرین کی جانچ کی سہولت ناپید ہو چکی ہے اب تک کوئی سیمپل جانچ کے لیے اسلامباد بھی نہ بھیجوائے جا سکا افریکن وائرس کے سامنے آتے ہی کرونا آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا سرکاری ہسپتال کی لیبوٹریز میں افریکن وائرس کے دیگر ویرینٹ کی جانچ کی سہولت بھی ناپید ہے نشتر ہسپتال کے ڈاکٹر زلکر نین کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس کی تیسری لیر کو افریکن کرونا وائرس ویرینٹ کہتے ہیں افریکن کرونا وائرس خطرناک ہے جس میں مریض کی اکسیجن ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے ملتاہ نشتر ہسپتال میں کرونا میں ممتلاہ ہونے میں علامات نہ ہونے کے برابر ہیں کرونا کی تیسری لیر پچھلی دو لیروں سے خطرناک ثابت ہو رہی ہے ڈاکٹر زلکر نین کا کہنا تھا کہ جسم میں انٹی بارڈیز دوسری دوز کے تین ہفتے بعد بنتے ہیں ویکسینیشن کے تین ہفتے بعد پروٹیکشن آتی ہے ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ ویکسینیشن کے بعد کوئی ایسا مریض نہیں آیا جس کی حالت خراب ہو ڈاکٹروں نے ہدایات کی کہ شہری کرونا ایس او پیس پر عمل کریں کیمرامین ایڈی نواز کے ساتھ ماجد کلاسرہ روحی ملتان